کیا آپ بیل آؤٹ پیکج حاصل کیے بغیر اور وار فوٹنگز کی اوپر تمام اداروں کے اندر اصلاحات کیے بغیر کوئی بہتری کا راستہ دکھائی دیتے ہیں؟ بہتری کا راستہ صرف اس وقت جب ایک تکون بنے گی ایشن ڈیویلیمنٹ بینک، ایشنائی ترکیاتی بینک، آئی ایم ایف اور سعودی عرب یہ تینوں مل کر ہمیں کچھ دیں گے کیوں؟ کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اس وقت آپ کو پینتیس عرب ڈالر چاہیے صرف آئی ایم ایف سے گزارہ نہیں چلنے لگے؟ نا 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 آئی ایم ایف دس بارہ بندرہ عرب ڈالتا دے گا آپ اس کے ساتھ چوبیس عرب کی جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں وہ بہت سخت اقدامات کے مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کامپ رہے ہیں، تھر تھر کامپ رہے ہیں ان کو پہلی دفعہ ہوتا چلا ہے کہ حکومت کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ایکسپرٹس اب بیٹھے ہوئے ان میں سے بہت سارے نئے ہیں آپ دیکھیں ادارے نئے ہیں، اداروں میں بندے نئے بیٹھے ہیں نیا ایف بی آر چیئرمن بیٹھا ہوا ہے اس وقت نیا سیکٹری خزانہ بیٹھا ہوا ہے یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو اب کنفیوشن یہ ہے کہ تین قسم کے پیگج ہیں سعودی عرب، ایشن ڈیولیپنٹ، آئی ایم ایف ان تینوں سے شرائط مان کر کام چلائے جائے یا تھوڑا سے کم پیسے لے کر فارنکسیں لے کر کام چلائے جائے یا پھر وہ والا کام کر دیا جائے جو کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور وہ بہت خوفناک ہے اس میں سارے پیکجز شامل ہیں سبسیڈیز کٹ، بیجلی مہنگی، گیس مہنگی، بیٹرولیم مہنگی، ٹیکس زیادہ یہ ہے